بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کل یعنی بوت کے روز فلسطینی صدر محمود عباس نے تقریباً یارہ سال کے بعد اچانک سے اسرائیل کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اسرائیلی وزیر دفاع بینی گانٹ سے ان کی رہائش گاہ میں ایک تفصیلی ملاقات کی جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں دونوں فریق کی جانب سے سیکیورٹی سمیت سیول معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ دوسری جانب فلسطین کے مسلمانوں کی بقا کی جنگ لڑنے والی اسلامی تنظیم حماس نے فلسطینی صدر محمود عباس کو اسرائیلی وزیر دفاع سے اس ملاقات کرنے کے بعد سخت آڑے ہاتھوں لیا کیونکہ اس ملاقات سے یہ تاثر دنیا میں جاتا ہے جیسے فلسطینی صدر محمود عباس نے ان فلسطینی مسلمانوں کے خون کا سودا کیا ہے جو اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطین کی خود مختاری کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے ایون یہاں تک اس ملاقات سے تاثر ملتا ہے جیسے فلسطین نے اپنے ملک میں اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا ہے جہاں تک بات کیجئے فلسطینی صدر محمود عباس کی ان کے بارے میں فلسطین میں عموماً یہ رائے پہ جاتی ہے کہ یہ اسرائیل اور مغربی ملک ایجنٹ کے طور پر فلسطین میں اپنی حکومت چلا رہے ہیں اگر تو بات کیجئے اسرائیل کی تو اس میں کسی کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے اس کا صرف ایک مقصد ہے وہ جیرس سلم پر مکمل اپنا قبضہ حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے قبل اول یعنی مسجد اقصہ کو شہید کر کے اس کی جگہ حیکل سلمانی کی تعمیر کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے اسرائیلی فوج نے روان سال رمضان کے آخری عشرے میں مسجد ال اقصہ پر حملہ کر کے وہاں پر موجود بہت سے مسلمانوں کو نا حق قتل کرنے کے بعد شہید کیا تھا جس کے بعد بالخصوص پاکستان ایران ترکی سمیت دیگر اسلامی مالک نے اسرائیل کے ظلم و بربریت کے خلاف ہر محاص پر اواز اٹھائی ایون پاکستان نے تو یہاں تک فلسطین کے مسلمانوں کی ازادی کے لیے اواز اٹھائی جس کے بعد پاکستان کے اپنے سب سے بہترین عرب مالک دوست یو اے ای اور سعودی عربیہ سے تعلقات بھی خراب ہوئے کیونکہ اس وقت سعودی عرب یو اے ای سمیت بہت سے عرب مالک اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں جس کو لے کر پاکستان میں سخت تحفظات پائے جاتے ہیں اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایران اور ترکی کے اگر آج اسرائیل سے تعلقات خراب ہیں تو اس کی سب سے اہم وجہ فلسطین کی ازاد خود مختاری اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ کی حرمت کی حفاظت ادروائز پاکستان کو اسرائیل سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ بھی سعودی عرب یو اے ای کی طرح اپنے تعلقات اسرائیل سے خوشگوار کر کے اپنی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو بڑھا سکتا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ایران اور ترکی نے جس ملک یعنی فلسطین کی خاطر اپنے اسرائیل سمیت دیگر یورپن کنٹری سے تعلقات خراب کیے کہ آج اسی ملک یعنی فلسطین کے صدر محمود عباس نے اسرائیل کا دورہ کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے زخم پر نمک چھٹکا ہے ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامل ناصر ہو پاکستان زندہ بات